لیں جی ریسٹورنٹ والی اچاری انڈی کی بڑی فرمائش تھی تے آج میرا بھی دل کر رہا ہے میں کیا بڑا ہی لئیے تے کڑیوں کٹھیاں ہو جو تو اسی سیلیاں چار کیونکہ ایدے ویجے اچار تے بار انہی مگانی انہوں بنانا ہے تو اسی کار تو شاعر کہنے نا تمہاری محبت کا اسی وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا جب میری آمد پہ تم نے اسی چھبیس پہ کر دیا آپ کے گھر کا ائر کنڈیشنل کتنے ٹیمپریچر پہ چلتا ہے مجھے کومٹس میں بتائیں چکن کے بون لیس پیسیز کیوب شیپ میں کٹ لی ہیں اس کے اندر ڈال ہے سالٹ جنجر گارلک کی پیس حلدی اور دھین اس کو میرینیٹ کر کے آپ کم از کم پیس سے پچیس منٹ کے لیے رکھ دیں دوسری طرف دو ادھر ٹیماٹر لیں اور اسے بلینڈ کر لیں آئل کے اندر آپ نے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی ایڈ کرنی ہے اور اسے مکس کر لینا ہے بون لیس ہانڈی کوئی بھی ہے نا وہ کوشش کریں تھائی پیسیز میں بنائیں زیادہ اچھی بنے گی آئل کے اندر ریڈ چلی ڈالنے کی یہی وجہ ہے کہ اس کا کلر اچھا آئے گا آپ جب ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں کون سی ہانڈی آرڈر کرتے ہیں مجھے کومنٹس میں بتائیں آئل گرم ہونے میں آپ نے ٹیماٹروں کی پیسٹ ایڈ کرنی ہے مسالوں میں آپ نے سوکا دنیا زیرا پاودر اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے چکن اور تیز آنچ پہ اسے پوننا ہے پانس سے آٹھ مین بوننے کے بعد آپ کا جو تیل ہے وہ وکھرا وکھرا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے جنجر تنیا تے ہری مرچان ہائے اتنا تیل نکال دیتے ہیں ٹینشن نہ لیں ایکسیس آئل کو آپ نے نکال دینا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کرنی ہے آپ نے کوکنگ کریم اس کے بعد اس میں ایڈ کریں آپ کالی مرچ تے گرم مسالہ جیسے ہی آپ کی گریوی سموتھ ہو جائے گی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اچار کم از کم ون این اہاف ٹیبل سپون آئی مین ایک کم دی پھاڑی تے باقی لٹرم بٹرم یقیناً میرے کئی ویمی پہن پرا سوچتی ہیں ان کے بہائن تحسین انہیں تیل پا دیتا ہے اے ویک لو یہ ریسپی میں نے کیوں بنائی ہے کہ مجھے اپنے کچن میں ایک انگریڈنٹ نظر آیا تھا جس کا نام تھا کلونجی اور جب میں نے فائنل ٹائم پہ اس کو ڈالنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا یہ تھے کچھ اور سی آپ مجھے بتائیں کیا تھا یہ تھوڑی سی آپ نے اس میں کلونجی ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی آنیاں جانیاں دیکھنی ہے اب ٹائم ہوا جاتا ہے چوکس ہونے کا تے فوکس کرنے کا چیتی سے اس کے ساتھ گارلک نان یا کلونجی والا نان لگوالے یا ایک قد لے لیں میری طرح لچے دار پراتھا گرم گرم اچاری بولنا سانڈی کے ساتھ اس کرنچی پراتھے کی بائٹنے نہ یقین کریں سواد کرا دی اگر تو اڈے مویچ بانی آگیا ہے تے فورا ننو بنا لوو تے کھا لوو تے ایک گلت اسی کجے نہیں پلنی